بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہوں نے اپنے نانا حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کو بچانی قسم کھائی تھی یزید نے مدینہ کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ حسین رضی اللہ عنہ سے کہو کہ میری بیت کر لے یعنی یزید اپنی مرضی کا دین نافذ کنا چاہتا تھا بلکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کے ساتھ بیت کرے کفہ والوں کے سائکل و خطوط امام حسین رضی اللہ عنہ کو معصول ہوئے جنہوں نے یزید کے مظالم بیان کیا جاتے تھے دین اسلام کو درپیش خطرات سے اہگاہ کیا جاتا ہے آپ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مدینہ سے کفہ جانے کا ارادہ کیا حضرت امام حسین اہل بیت کے ہمراہ دو محرم الحرام اکسٹھ ہجری کو کربلا پہنچے صحابہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ریگستان میں خیمے لگائے علات کشدگی کی طرف جا رہے تھے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے جاتا ازاد مسلم بن عقیل کی قتل کا اطلاع مل چکی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے صحابہ اور اہل بیت کو کٹھا کیا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ لوگ اس سے اپنی بیت اٹھاتا ہوں آپ سب ازاد ہیں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں سب نے کہا ہم آپ پر جان سار کر دیں گے اپنے خون کے آخری کترے تک لڑیں گے واپسی کا رستہ گزیدی فوج نے بند کر دیا تھا اب صرف جنگ ہی وہ حید رستہ تھا یا پھر گزید کے نام پر بیت روایت کے مطابق ابن زیاد چار محرم الحرام ایک سٹھ اجری کو بہت بڑی فوج کا لشکہ لے کر کفاروانہ ہو گیا سات محرم الحرام کو گزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے خیمے پانی کے ساتھ ہٹانے کا حکم دیا اور رستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ ظلم برداشت کیا اور صحابہ کے ساتھ اپنے خیمے پانی سے دور لے گیا یزیدی فوج نے پانی بند کر دیا نام حرم الحرام کو شمر یزیدی فوج کے ساتھ داخل ہوا شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا صحابہ نے شہادتیں پیش کی گھر والوں میں سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے بڑے بیٹے علی اکبر شہید ہوئے اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی کے فرزند جناب قاسم کو شہید کیا یہاں تک کہ علی اصغر بھی شہید کر دیئے گئے سب شہید ہو گئے امام حسین رضی اللہ عنہ تیار ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان جنگ میں آپ آ گئے اور سب سے آواز کرنے لگے اے لوگو پہچانو میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندوں پر سوار کیا کر دیتے اور میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول اپنے سینے پر سلاتے تھے اور میں وہ ہوں جس کے بارے میں تمہارا رسول کہتا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں میں وہ ہوں جب نماز کے دوران میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر آتا تھا تو تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے احترام کے لیے اپنے سجدہ کو طول دیا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ رسول سجدے سے اٹھے اور مجھے تکلیف آ جائے تم نے آج اس حسین رضی اللہ عنہ کو رولایا ہے اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھا ہے بتاؤ میرا کیا گناہ ہے لیکن وہ بہت ظالم تھے کہنے لگے اتنا لمبا آواز و نصیت نہ کریں مقابلہ ہوگا یزیدی فوج نے آپ رضی اللہ عنہ پر تیر برسائے آپ رضی اللہ عنہ گوڑے سے گر گئے اور پی در پی تلواروں سے وار کرنے لگے اور حضرت امام صلی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا شمیر لانتی نے آگے بڑھ کر ایسا وار کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا سر مبارک دھر سے الہدہ کر دیا گیا اور اس کو نیزے پر بلند کیا گیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ رہی تھی خیموں سے بی بیوں کی رونے کی آوازیں آنے لگی یزیدی فوج نے خیموں کو آگے لگا دی عورتوں کے سر اسے دوپٹے چھن لیے اور سب کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کر دیا گیا موسیقی 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 موسیقی